بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک آج میں آپ لوگ کے لئے رمضان کے لئے بہت ہی سبردست ہیلڈی سا ڈرنک لے کر آئی ہوں آپ سے ریکسٹ ہے کہ آپ لازمی سے اس کو اپنی افتاری کا حصہ بنائیں بہت ہی سبردست اور ہیلڈی سا ڈرنک ہے یقین جانے آپ اس کے فائدے جان کر حیران رہ جائیں گے تو چلیں ویورز شکر کرتے ہیں آج کی مزیدار اور ایزی سی ریسپی تو ورز سٹوبری لی میں نے اور اس کے ساتھ پدینے کی کچھ پتیاں ہیں سٹوبری کو اچھی طرح سے دو کر فریج میں رکھا اور فریج میں رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ بہت اچھی سی تھنڈی ہو جاتی ہے اور جوس کو جو ہے وہ آپ کو فریج میں نہیں رکھنا پڑتا سٹوبری کے علاوہ اس میں اور بین گریڈنٹ شامل کروں گی تو آپ سے ریکسٹ ہے کہ ویڈیو کو لازمی سے پرواز کیجے گا تو ورز اس طرح سے میں نے دھونے کے بعد اس کو ایک پرات میں ڈال کر فریج میں رکھا تاکہ اس کے جوس سے جو ہے وہ فریج گندہ نہ ہو تو آپ بھی اسی طرح سے اس کو فریج میں رکھے گا بہت زیادہ دن تک یہ فریج میں ٹھیک نہیں رہتی اور اس کو فریزر میں رکھیں تو آپ زیادہ دن تک اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو ورز سٹوبری جو ہے یہ بہت ہی زبردست سا پھل ہے اس سے ہمارا جو بلڈ پریشر ہے وہ ریگولیٹ ہوتا ہے ہماری آنکھوں کے لیے بہت اچھی ہے اور سب سے بڑھ کر امیونٹی سسٹم بہت زبردست ہوتا ہے انٹی ایجنگ بھی ہے یہ اور ایک زبردست سا انگریڈینٹ چکندر بیٹ فروٹ اس کا استعمال بہت ہی افادیت کا حامل ہے اس سے ہمارا سٹیمنا بڑھتا ہے یہ دل کے لیے بہت اچھا ہے خون اور جگر کی صفائی کرتا ہے آئرن کا ایک بہت زبردست سا سورس ہے یہ اس سے وزن بھی کام ہوتا ہے تو افتاری میں ہم بہت زیادہ کھا لیتے ہیں اور سپائسی کھا لیتے ہیں تو جس سے ہمارا ویٹ بڑھ سکتا ہے تو اس کے استعمال سے آپ کا وزن نہیں بڑھے گا تو اس کو میں نے اس طرح سے گریٹ کر لیا آپ چاہے تو اس کو چھوٹے پیسز میں کاٹ کر بھی اس کا جوس بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں پودینے اور لیمون کا استعمال کروں گی اس میں پودینہ بہت ہی سستہ اور ایزیلی اویلیبل ہے انگریڈنر اور اللہ تعالی کی نعمت ہے یہ ڈائجسٹن میں مدد کرتا ہے اس سے ویٹ بھی لاؤس ہوتا ہے تو افتاری کے لیے یہ بیسٹ ہے کہ ہم جو بھی ڈرنک بنائیں اس میں تھوڑے سے پودینے کا لازمی سے استعمال کریں اسپیشلی جوسز وغیرہ میں آرورز اس کے ساتھ جو لیمون ہے لیمون کا استعمال تو ویسے ہی بہت زبردست ہے اسے امنیوٹی سسٹم بڑھتا ہے ویٹ لاؤس ہوتا ہے اور اسے جو ہے وہ کیلوریز جو ہم بہت زیادہ لے لیتے ہیں یہ اس کو بھی ریڈیوز کرتا ہے یہ ایک زبردست اور ہیلڈی سر ڈرنک ہوگا افتار کے لیے تو آپ سے رکست ہے کہ آپ اس رمضان جو ہے اس کو لازمی سے اپنی افتاری کا حساب نہ آئے اور تندر اس تو توانا رہیں تو ویورز چکندر کو تو میں نے گریٹ کر لیا تھا اور جو پودینہ ہے اس کی پتییں جسٹ میں نے لیے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے دھو کر اس میں ایڈ کر دیا تو اس کا استعمال تھوڑا کم بھی کر سکتے ہیں کہ میں نے زیادہ اس میں چکندر کا استعمال کیا تو اس سے کیا ہے کہ جب ہم اس کو مکس کریں گے تو اس میں تھوڑا سا پرابلم آتا ہے اس کو سٹین کرتے وقت تو اگر آپ کے پاس جوسر ہے تو آپ اس میں اسی لیے اس کا جوس نکال سکتے ہیں تو ویورز اب اس میں جو ہے میں پانی تقریباً دو سے ڈائی گلاس ایڈ کر دوں گی جس میں میں نے چکندر کو گریٹ کیا تھا اسی برطن میں میں نے پانی ڈال کر اس میں ایڈ کر دیا اور اب اس میں ایک چمچ کے قریب چینی ایڈ کروں گی آپ چاہیں تو چینی کو سکپ بھی کر سکتے ہیں چینی کے بغیر بھی یہ بہت زبردستہ ڈرنگ تیار ہوگا اور ویورز اب اس کو جو ہے وہ میں چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح سے جو ہے وہ مکس کر لوں گی اور ویورز آپ سے ہمارگرست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجے گا اور سبسکرپشن کے ساتھ دیئے گے بھائی آئیکن کو بھی لازمی سے پریس کر لیجے گا تاکہ آپ کو مزے مزے کی ہلدی سی ریسپیز جو ہیں وہ ان ٹائم مل سکیں ان کا نوٹیفکیشن تو ویورز دیکھیں بہت اچھے سے میں نے اس کو جو ہے وہ مکس اپ کر لیا اب اس میں جو ہے وہ سٹینر کی مدد سے ہم اس کو سٹین کر کے ایٹ کریں گے تاکہ اس میں جو اس کے جنگس وغیرہ ہیں وہ آسانی سے باہر نکل جائیں تو یہ بہت ٹھیک سا جو ہے وہ جوس میں نے تیار کیا ہے آپ چاہیں تو اس کو دو دفعہ کر کے بھی تیار کر سکتے ہیں تھوڑی سٹرابری ایٹ کریں تھوڑا چکندر ایٹ کریں اور پانی تھوڑا زیادہ بھی آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اور اب دیکھیں یہ جو اس کے جنگس ہیں یہ ابھی ان میں کافی جوس موجود ہے تو اس کو میں کیا کروں گی کہ ایک دفعہ تھوڑا سا اس کو سٹین کرنے کے بعد ان کو دوبارہ سے ایک گلاس ڈیٹ گلاس پانی ایٹ کر کے دوبارہ سے جو ہے وہ ان کو اچھی طرح سے مکس اپ کروں گی اور دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو سٹین کر لیں گے ویرز دیکھیں اس طریقے سے جو ہے اپنی چمچ کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے پریس کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کا جوس نکال لینا ہے اس طرح سے بہت ہی فریش جو جوس ہے وہ تیار ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ گھر پر بنائیں بازار کے جو ڈرنکس ہیں ان سے آوائیڈ کریں ویرز دیکھیں یہ جو اس کا پلب ہے اس کو میں اب سایا کر دوں گی اس کو میں نے دوبارہ سے جو ہے وہ تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کو دوبارہ سے میں نے مکس کر لیا تھا اور اس کو بھی میں نے سٹین کر لیا اب جو ہے وہ اس کو کر دیں گے سرف بہت ہی گھاڑا سا ہیلدی سا ڈرنک جو ہے وہ تیار ہوا ہے بیٹ روٹ سٹرابری منٹ لیفز اور لیمن سے سبرتر سب رنگ منٹو میں تیار ہے آپ اس کو صبح بنا کر رکھ لیں فریج میں رکھ دیں اگر آپ مزید اس کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں پیورز آپ سے ریکسٹ ہے کہ آپ اس کو لازمی سے ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ کر کے اپنے فیڈبیک سے لازمی سے آگا کیجئے گا کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی لیکن بہت ہی ہیلدی سی ریسپی کیسی لگی امید ہے آپ کو بہت اچھی لگے گی آپ ایٹلیسٹ اس کا ایک گلاس جو ہے وہ لازمی سے افتار ملیں اور تندرست و طوانہ رہیں پورا رمضان سکون سے روزے رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ